دو طرح کا پانی بناو اپنے گھر میں نہ یہ پانی بناو واللہ اتنا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ پوچھ لیجئے گا تمیر صاحب نے ان کے گھر میں پی رہے ہیں ایک پانی اپنے گھر میں نہ ایک چاٹی لو چاٹی جس کا موں کھلا ہوتا ہے اس میں دو پانچ لیٹر پانی ڈالو اس میں دو کھیرے ڈالو اس میں دو گاجریں ڈالو اس میں دو انچ کا ٹکڑا درک کا ڈالو دو تین ڈانیا پدینے کی دو تین ڈانیا دنیا کی اور اس میں میرے مہترم بھائیوں کو دس آملے ڈال دو اگر آملے نہیں ملتے کوئی بات نہیں اس میں آپ تین چال لیمنے چھوڑ دو اس کو ساری رات پڑا رہنے دو میرے مہترم بھائیوں یہ بہترین پانی ہے جو آپ کے گردوں کو ساف کرے گا خون کو ساف کرے گا جگر کو ساف کرے گا میدے کو ساف کرے گا آپ کے خون کے اندر سے کولیسٹرول ٹرائی گلس رائیڈ آپ کی ہر چیز کو ساف سترا کر دے گا پتاؤ اس میں مشکل کیا ہے اسی پانی کو میرے مہترم بھائیوں چار گلاس پانی لو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا دونوں کو مکس کر لو اور اس کے تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے اس میں ڈالو اس میں اگر شگر نہیں ہے تین چمچ گڑھ ملاو اور تین لیمن ملا کے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ چار گلاس پانی تین گلاس رائیڈ اس کو مٹی کے جگ میں ڈال لو ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یہ پانی پیو وہ چاٹی والا پانی اسی سے کھانا بناو جب کھانا پکانا ہے تو اسی پانی سے پکاؤ آٹا گندنا ہے تو اسی پانی سے پکاؤ پینہ ہے تو یہی پانی پیو کھانے سے پہلے کلونجی میتھی دانے والا پانی اور کھانے کے بعد وہ پانی یہ وہ چار چیزیں ہیں اگر قرآن میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا وہ زنجبیل ہے اور زنجبیل کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کو ہم تیبتر جو پھل دیں گے وہ انار ہے انار کو عربی میں رومان کہتے ہیں میرے محترم بھائیو تیسری چیز ہے لیسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نانا کرنی ہوتی میں کبھی لیسن نہ چھوڑتا کیونکہ فرشتوں کو لیسن کی بہو اچھی میرے محترم بھائیو یہ ساری وہ چیزیں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے چوتھی چیز ہے پدینہ ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار ملو حسبے ذائقہ سبز مرچ ملاو اس کو رگڑ کے چٹنی منا لو ہر کھانے کے ساتھ صبح بھی دوپیر بھی دو بڑے چمچ چٹنی کے یہ استعمال کرو رات کو میرے محترم بھائیو ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچینی آدھی چاہ کی چمچ دو سبز علاچیاں دو لانگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس دودھ پونا رہجے اس کو تھنڈا کرو اس میں شہد یا گڑ ملا کے سونے سے پہلے یہ پیو